نکاح کے جانگیر ترین اور علیم خان اقتدار میں آ کر فائدہ اٹھانا چاہتے تھے علیم خان مجھ سے غیر قانونی زمین قانونی کرانا چاہتے تھے شگر مافیا کے خلاف کاروائی پر جانگیر ترین کے کچھ مسائل سامنی آئے کاروبار نہ کرنے کا حرف دینے والوں کو ٹکٹ دوں گا پارلیمنٹ میں اکثریت ملے گی تو ہی اقتدار میں آنگا شباز شریف انگلینڈ میں ہوتا تو اب تک جیل میں ہوتا ہمارے ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اور قانون صرف کمزور کو پکڑتا ہے پیسے منی لانڈنگ ہوتے ہیں اور قانون حرکت میں نہیں آتا جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہاں غربت ہوتی ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے یہ سوشل میڈیا پر اپنے انٹرویو میں کہا کہ بہت بڑی سازش باہر سے کی گئی اور یہاں کے میر جعفروں نے مل کر بائیس کروڑ عوام کو منتخف وزیراعظم کو گرایا کیونکہ ہم ازاد خارجہ پالیسی چلانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اب پاکستان میں جی حضوری کرنے والے مل گئے قوم میں تباہ تب ہوتی ہیں جب چوٹے چور کو پکڑ لی اور بڑے چوروں کو چھوڑ دیا چاہے عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شیٹن کیس موجود ہے شہباز شریف کے نوکروں کے نام پر سولہ عرب روپے کے پکڑے گئے ہیں شہباز شریف برطانیہ میں ہوتا تو کب کا جیل میں ہوتا اداروں میں کرپ نظام سے فائدہ اٹھانے والے افراد بیٹھے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اب جس کو ٹکٹ دوں گا اس سے کاروبار نہ کرنے کا حلف لوں گا پارلیمنٹ میں اکثریت ملے گی تو ہی اقتدار میں آؤں گا اکثریت نہ ہونے کے باعث ہم قانون سازی نہیں